پاکستانی آرٹ پاکستان کا جو رنگ ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم ظاہرہ آج لنگ کر رہے ہیں جو احتجاج امریکہ میں ہوا جارج فلائیڈ کے ہلاکت کے بعد پاکستانی ٹرک آرٹسٹ ہیدر علی نے امریکہ میں ہلاک سیاہ فارم شہری جارج فلائیڈ کو خراج اقیدت پیش کیا اور بہت ان کے اس کام کو سراہا گیا ٹرک آرٹسٹ ہیدر علی کراشی میں مقیم ہے اور انہوں نے سیاہ فارموں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لئے گھر کی دیواروں پر روایتی ٹرک آرٹ کے انداز میں جارج فلائیڈ کی پینٹنگز بنائی تو ہم نے سوچا کہ آج ہم انہی سے بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے اس پر اس انداز سے آواز اٹھائی رنگ کا استعمال کیا آرٹ کا استعمال کیا حیدر صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجود ہیں آپ رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر آپ نہیں سمجھتے کہ زندگی اہم ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے نو میٹر دنیا بھر میں جس طرح ہم دیکھتے آئے کہ رنگ و نسل کی وجہ سے بہت سے مسائل تو ہوئے بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائیڈ کیا اور سما پہلے بھی مجھے کافی دفعہ مختلی شوز میں انوائیڈ کر چکا ہے اور حالی یہ جورج فلائیڈ کی محبت پاکستان سے جو رنگوں کے ساتھ مکس اللہ تعالی نے کر کے اس کو دنیا میں پاکستان کا کوسو قضا جیسا سما پیدا کیا ہے رنگوں کے ذریعے ہم ٹرک آرٹسٹوں نے پاکستان کی طرف سے ایک صورت اتجاز کا طریقہ کی نیا پیس کیا ہے ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے ہم بھی آ رہے ہیں ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں پاکستان کا حصہ ہیں ہم بھی ہم بھی پاکستان میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی مسئلہ حال ہونے کو ہے ہی نہیں تو خاموشی بہتر تھی ہمارے لئے ہمارے لئے تو یہی زبان تھی ہمارے لئے رنگوں کی تو ہمارا شکریہ ہے کہ دنیا کے میڈیا کا اور پاکستان کے خصوصاں پاکستان کے میڈیا کا بھی اور ان دوستوں کا جنہوں نے اس رنگ کو پھیلانے میں مدد بھی پاکستان کے رنگوں کے ایک نیا طریقہ احتجاج سے ریکارڈ کرا ہے دنیا کے اندر رنگوں کے ذریعے کسی اور آرٹ نے پاکستان کی طرف سے کبھی کچھ کام کی ہے ایک ستر جب سے پاکستان بنائے ایک ہمارا آرٹ دیکھیں دنیا میں رنگ دکھا رہا ہے پاکستان کے اور ہمارے آٹسٹوں کی بھیلیو زیدو ہے ہمارے آٹسٹوں کی طرف کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان کے لئے دکھایا ہم لوگوں نے ہمارے ٹرک آٹسٹوں کی محنت نے پورے پاکستان کے ٹرک آٹسٹوں کی محنت نے یہ ثابت کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے رنگی دنیا میں امن بھیلا سکتے ہیں اس کے لئے اور کوئی دوسرا رنگ امن میں ٹرک آٹھ کے رنگ پھلپتی کے رنگ پھلپتی پاکستان جو ٹیم ہے ہماری جس کے فاؤنڈر علی سلمان ننچے نے ان کی اپنا کام چھوڑ کے انہوں نے پھلپتی کے اوپر توجہ دی اور آج دیکھیں ان کی محنت رنگ لے کے آرہی ہے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کے نا کہ ہمارے سب لیکن ہم اس میں گورنمنٹ کے قصور ہواری کیوں ہم بچمند سے سنتے بارے ہیں زرداری ایسا نواز شریف بچمند سے ہرچی سنتے بارے ہیں آج تو کیوں مسئلہ حالی نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم کیوں زرداری پہ ہم کیوں نواز شریف ہر بات دوس پہ ڈالیں ہم کیوں عمران خان پہ ڈالیں ہر بات ہم خود بھی تو کریں ہمارے ادارے ہمارے لئے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہمارے ہی جگہ نہیں ہے دنیا لاکھوں پہ خرج کر کے بولا رہی ہے تو جورج سلوٹ کی جو یہ گوربانی ہے ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے تو پھر بکار ہے اتنا باتیں کرنا ابھی بھی سمجھ نہیں آئے اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کب سمجھ میں آئے گا ایک طرف تو یہ والی بات ہو گئی کہ ایک شخص کی جان گئی تو لوگوں کا دھیان اس کے اوپر گیا کہ رنگ کچھ نہیں ہوتے نسل کچھ نہیں ہوتی انسان ایک جیسے ہوتے ہیں دل سب کے پاس ہے فیملی سب کی ہے جان سب کی زندگی رنگوں کا مقصد یہ ہے کہ رنگوں کا پیغام اسلام آپ دیکھنے رہے ہمارے مزاروں پر ایرانی آرٹ ہوا ہے بخطیف دنیا سے آرٹ لے کر رہے ہیں ہی ہمارے سوفی بدولوانے دین اور ہمارے علماء کرام اپنے رنگوں سے پیش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے پیش کر رہے ہیں سارے پھرکے اپنے اپنے طرف سے اتجاج کر رہے ہیں لیکن ایک ہمارا بھی ایک الگ سٹیل ہے اتجاج کا یہ جو آپ کا سٹائل ہے نا اور جو کہ جورج رویڈ کو پینٹ کیا آپ نے مجھے تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں ہی کتنا آپ کو ٹائم لگا ابھی تک دیکھئے اس واقعے کے رپورٹ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک اس کے اوپر ابھی تک ہیش ٹیکز ہیں سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے لوگ سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں عام دنوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھیں یا بات کریں تو یہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے آپ کو کتنا وقت لگا یہ احتجاج کا رنگ اختیار کرتے ہوئے اور اس کو مکمل کرتے ہوئے یہ تو میرے ایک دن کا بھی کام نہیں ہے اب تیس سال سے میں یہ کام کرتا وہاں ہوں یہ تو سمجھلے کہ اگر میں خود کروں تو دو گھنٹے کا کام میں ہو رہی ہے تو یہ شاگردوں کی مدد سے میں نے سوچا چلو بچوں کو بھی کچھ رنگوں کے بارے میں بتاؤں میں نے اپنی پیچی کو چھوٹے پیچے کو بھی اس پر لیا ہے اس پر اس پر میرے ایک شاگرد ہے ہزائفہ ایک آشی کلی اور میں اپنے بچوں اور میں خود شامل ہوں سلمان بھائی علی سلمان انسان جو ہیں وہ بیمار سے اس وقت اس میں گھر پہ درہ فلو ہوا تو انکو کارا اور باقی چار دن اس پر تقریبہ لگے اور دن رہت ہم لوگ دن میں دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں ہم کام دیکھتے ہیں بس تو بس وہ نوٹ دیکھیا لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اس پر تین سے چار دن لگے اور آپ نے لوگوں کی تعداد بھی بتا دی آرٹسٹ کتنے اس میں رہے ساتھ میں یہ میں بتایا مجھے ذرا یہ بتائیں گے دو آرٹسٹ ہیں اور دو بچے کرونا کے دن ہے سوشل دسٹنسنگ کا لحاظ کرنا ہوتے ہیں اس کا بھیان رکھا تھا آپ لوگوں نے آپ فاسلے فاسلے سے بیٹھیں گے جی ہاں وہ تو میں رہتا ہوں نہیں آپ اس سے بے فکر اللہ نے مجھے بیٹھایا اسی جگہ پہ میں سمندر کے پاس اللہ کا شکر بچے نیچے رہتے ہیں بچوں کو میں نے بتایا بیٹھا میں اپنی تشکیر کے چھو گا فیس بک پہ ڈالوں گا اب اس سے رنگ بھرو تو میں نے اس طرح کر کے بچوں کو بھی شوک بڑھایا ہے شاگیرت بھی میرے ساتھ کر رہے تھے کام لے ایک طریقے سے کر رہا تھا جب شاگیرت کر رہا تھا تو میں بیٹھا باتا میں بیٹھا تھا تو شاگیرت کرتا تھا اس طرح کر کے کام ہو رہا تھا ایک پورا شیدنگ ہے میری ہمارے پورا سٹیل سکھانے گا Online سکھا 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 کھا 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 مجھے گایڈ کرنا پڑے گا تو میں سکھا 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 بہت شکریہ بہت شکریہ مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا لیکن سکھا 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 ان کا فائدہ اٹھا سکھا سکھا نیدرس اٹھا ہے یہ کرنا پڑے گا نیویس جی پر گفتگو کردے بڑا ملکہ